امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی اور دستِ عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی یا علی ہمارے گھر میں جگڑے بہت ہوتے ہیں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا رکس میں تنگی رہتی ہے یا علی ایسا کیوں بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے عورت بتاؤ جب تم اللہ کا رکس پکاتی ہو تو کچھ گرتا تو نہیں اس عورت نے کہا ہاں یا علی جب جب میں دودھ عبالتی ہوں تو وہ تھوڑا سا گر جاتا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا جب اللہ کا دیا گیا رکس گرتا ہے اور گر کے جلتا ہے تو اس سے گھر میں بے سکونی جگڑے نپرت اور رکس میں تنگی پیدا ہوتی ہے دودھ کو عبال کے پینا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دودھ زمین پہ نہ گرے تم اپنی اس عادت پہ کابو پالو اللہ کے کرم سے تمہارے گھر میں سکون محبت اور برکت آ جائے گی اور برکت آ جائے گی اور برکت آ جائے گی